نمسکار دوستو دوستو چلیے آج ایک اور شخصیت کو یاد کر لیتے ہیں یہ شخصیت حال ہی میں ہم سے بیدا ہوئی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس سمویدن ہین ماحول میں ہم لوگ جی رہے ہیں اس سمویدن ہین ماحول میں بھی سومتر چٹر جی نے جب انتیم سانس لی تو آپ بشواس کریے اس بات پر کیونکہ اس بات کے پرمان جو ہیں میڈیا کوریج میں پورے کے پورے دیئے گئے ہیں پورے کے پورے اپلبد ہیں کہ اس شخص کی شویاترہ میں بھاگ لینے والوں کی سنکھیا کا آکڑہ پچاس ہزار سے بھی اوپر چلا گیا ایک سینیما کا ایک ایکٹر آج کل کے ماحول میں کس طرح سے آگے وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا یہ بڑی وکٹ ستی ہے یہ بہت وکٹ ستی ہے اور سومتر چٹر جی کا اس طرح سے جانا اور ہزاروں کی سنکھیا میں شویاترہ میں لوگوں کا امڑ پڑھنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور یہ تھوڑی سی امید بندھاتی ہے کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں سنبیدن ہیلتا کے اس محول سنبیدن ہیلتا کے اس محول میں بھی سنبیدن شیل بنے ہوئے ہیں سومتر چٹر جی ایک لیجنڈ بن گئے تھی اپنے سمجھے میں لیجنڈ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے بیسے بھی جس شخص نے ستجت رے کے ساتھ لمبے عرصے تک کام کیا ہو دوستی ہو مہتری ہو اور ایک سمباد کا جو ہے ایک ستی ہے سمباد کی وہ بنی رہی ہے اندر انتر آج کچھ اخباروں میں شرمیلہ ٹائگور کا ایک لیک چھپا کی سومتر مائی فرینڈ میرا دوست سومتر چٹر جی ہے شرمیلہ نے جس شدت کے ساتھ ان کو یاد کیا ہے کہ ایسا سمرپت ویکتی جو سنیما کو اتنا ڈوب کر جینے والا ہو یہ بیکتی ستجت رے کے بعد ایک ماطر ہمارے پاس تھا اور اس کے جانے کے بعد ایسی پریسیتیاں نہیں دیکھتی جن میں ہم لوگ یہ دعویٰ کر سکیں کہ سمرپت لوگ جو ہے سنیما کلچر کے بارے میں سنے سنسکرتی کے بارے میں اب بھی ہمارے بیچ میں آتے رہیں گے دیرے دیرے کمیاں آتی جا رہی ہیں سنکٹ گرست کلچر کا ہم لوگ سامنا کر رہے ہیں اور ہم لوگ ایسی ایک سنسکرتی میں جینے پر مجبور ہیں جہاں سنبیدن شیلتہ بہت زیادہ دکھائی نہیں دیتی اور بڑی تکلیف دیستیتی ہے تو ایسی پریسیتیوں میں جانا سو مطر چیٹر جی کا یہ بڑا دکھت ہے اور مطر یہ ایک ماطر ایسا بھارتی ہے کلاکار بھارتی سنے شخصیت ایسی ایک مان سکتے ہیں کہ جس کو بھارت میں تو پدم بھوشن ملا ہی پدم شریف پدم بھوشن ملا اس میں کوئی سندے نہیں ہے وشو میں بھی فرانس کی سرکار نے اپنے سربوچ سممانوں سے جس شخص کو نوازا وہ سو مطر چیٹر جی ہمارے بیچ میں اب تک رہے ہیں اس کو داتا صاحب فال کے پروسکار تو ملنا ہی تھا وہ سوا بھاوک تھا سنگیت نیٹرک اکیڈمی کا جو پروسکار تھا وہ بھی سوا بھاوک تھا لیکن کموں بیش وشو کے ہر انتر راشتری فلم فیسٹیول میں ان کی اپستتی کو ایک سفلتہ کا سفلتہ کی گارنٹی مانا جاتا تھا کہ اگر وہ شخص ہے تو گمبیر مردوں پہ چرچہ ہوگی اور جب گمبیر مردوں پہ چرچہ ہوگی تو بہت زیادہ بھیتر تک ہم لوگ آنندت ہوں گے کہ آج بھی اتنا کوئی سشکت وقتی ہے جو مکھر روپ سے بات کر سکتا ہے ستہ جترے کی ایک وشیشتہ یہ تھی سب سے بڑے کی وہ زیادہ مکھر نہیں ہوتے تھے کام کرتے تھے سومتر چیٹر جی کی وشیشتہ یہ مانی جاتی ہے کہ جتنا گمبیرتہ سے کام کرتے تھے اتنا گمبیرتہ سے اپنی بات کو مکھر روپ میں کہہ بھی سکتے تھے کومنیکیشن کی ایک سکل اس کا کارن ایک تھا کہ یہ انہوں نے لگ بھگ دو درجن فلموں میں ابھی نہیں بھی کیا صرف نردیشن نہیں کیا ابھی نہیں کیا اور ابھی نہیں کے بل پر اپراجتہ اور اپراجتو سنسار دونوں میں ان کا جو بھومی کا ہے وہ اب تک لوگوں کو یاد ہے کہ جو وقتی اتنا سشکت ڈھنگ سے کیمرے کی آنکھ سے چیز کو دیکھ رہا ہے وہی جب منچ پر ابھی نہیں کے کیمرے کیمرے کا سامنا کرتا ہے اور ابھی نہیں کی مدرہ میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے پاتروں کو اپنے کتھانوں کو کتنی گہرائی کے ساتھ جیتا ہے یہ اس بات کا ادارن تھے مترو اور ایسے شخصیت کے جانے کے بعد جب ہزاروں لوگ عمر پڑے تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ راج نیتہ تو نہیں تھا وہ کوئی پارشد بھی نہیں تھا وہ ایم ایل ای نہیں تھا ایم پیس نہیں تھا اس نے کبھی سطح کے گلیارے میں پرویش کرنا بھی اچت نہیں سمجھا ایسی شخصیت کو نمن کرنے کے لیے جب ان کی شاویاترہ میں ہزاروں لوگ عمر سکتے ہیں کرونا کے ماحول میں تو آپ مان کر چلئے کہ اس وقتی نے کتنا زیادہ لوگوں کے من میں جگہ بنائی تھی اپنی 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 کلا کے دوارہ شکریہ دوستو موسیقی